اور گاما فنکشن کا ہم لوگ بیٹا فنکشن کے کوشن لگائیں گے جو ہم کو اس سے یہ پروف کرنا ہے اس کے ہم لوگ نے فارمولا پہلے ہی پڑھ چکے ہیں پھر بھی ہم اس ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو فارمولا جس نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس کے لیے دیکھیں ہمارا فارمولا کیا ہوتا ہے ہمارا فارمولا ہوتا ہے 0 سے 1 یہاں x کی پاور میں m-1 یہاں 1-x کی پاور میں n-1 dx یہ ہوتا ہے یہ ہمارا فارمولا main ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ کو یہ دیکھیں یہ ہمارا سیم تو لکھا نہیں ہے یہاں پہ x کی ویڈیو تو دی نہیں ہے 1-x بھی نہیں ہے کیونکہ لیے ہمارا یہاں 1-x نہیں x کی پاور میں یہاں 5 ہے یعنی کہ اس کو ہم لوگ 1-x کر دیں تو ہمارا یہ فارمولا لگ سکتا ہے دیکھئے کیسے کریں گے ہم اس کو تو ہم لوگ اس کو دیکھیں مانتے ہیں مانا x5 is equal to t ہم نے اس کو t مان لیا تو یہاں ہماری x کی ویڈیو آئے گی t کی پاور پہ 1 by 5 آئے گی اس کا differentiation کریں گے تو ڈی ایکس is equal to 1 by 5 اور اس کا t اور اس کا t آ جائے گا تو یہاں پہ ہمارا آئے گا یہاں پہ 1 by 5 minus 1 یہ ہوتا ہے ڈی ٹی اور یہاں پہ ہمارا 1 by 5 t کی پاور میں minus کا 4 by 5 ڈی ٹی یہ ہم second question لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا question ہم لگا رہے ہیں دیکھئے ہمارا ڈی ایکس کی value یہ آئی ہے یہ ہماری ڈی ایکس کی value آئی ہے اتنی اور یہ ہم نے 5 اس کے برابر ہم لگوں نے t مانا تھا تو دیکھئے ہمارا question یہ ہے ہم اس question کو لے کے چلتے ہیں تو ہماری limit تو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اگر limit کی 0 رکھیں گے تو t کی value بھی میری 0 آئے گی 0 پہ 1 رکھیں گے تو t کا بھی مان بان آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری limit no change ہو رہی ہے تو 0 سے 1 اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہمارا 1 minus x کے جگہ x5 کے جگہ پہ ہم نے t مانا ہے تو 1 minus t کی power میں یہی رہے گا minus 3 by 4 ٹھیک ہے اب دیکھئے ہمارا یہاں dx dx کی جگہ پہ ہمارا آیا ہے 1 by 5 t کی power میں minus 4 by 5 dt یہ آیا ہے دیکھئے یہ آیا ہے function اب ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ ہم لوگ اس کو 1 by 5 کو constant ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ اس طرح لکھ لیں گے 0 سے 1 اور یہ ہمارا دیکھئے t minus کا 4 by 5 1 دیکھئے ہم نے یہاں تک ہی پڑھ لیا تھا یہاں سے دیکھئے 1 by 5 ہم نے یہاں constant ہے اس کا integration نہیں ہوگا اس کو باہر لے لیا ہے اور یہاں پہ دیکھئے t کی power میں minus 4 by 5 ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ لے لیا 1 minus t کی power میں minus 3 by 4 اور یہاں پہ dt ٹھیک ہے اس کو ہم نے correct کر کے correction کر کے لکھا ہے دیکھئے اب اس کو formula سے match کرواتے ہیں ہم لوگ دیکھئے یہ formula تھا x کی power میں m minus 1 تو یہاں پہ دیکھئے t ہمارا single ہے t کی power میں ہے جو ہے اور یہاں پہ 1 minus x کی power میں n minus 1 تو دیکھئے 1 minus t t کی power میں جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے m minus 1 is equal to is equal to minus کا 4 by 5 اور یہاں پہ ہماری m is equal to minus کا 4 by 5 اور یہاں پہ plus کا 1 یہاں پہ m کی value ہماری آئے گی 1 by 5 ٹھیک ہے اسی طرح بالکل n کا ساتھ بھی ہوگا n minus 1 is equal to یہ آئے گا minus کا 3 by 4 اور n is equal to minus کا 3 by 4 plus کا 1 اور n is equal to 1 by 4 یہ ہماری n کی value آئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پروف ہو گیا اب دیکھیں ہم سیکنڈ کوشن کریں گے یہاں پہ ابھی تک ہم لوگ نے یہ والا کوشن کیا تھا یہ والا یہ ہمیں پروف کرنا تھا تو یہ ہو گیا اب ہم لوگ یہ ہے پرسٹ کوشن کریں گے اس کو ہم کو لے کے اس کو پروف کرنا ہے بلکل ڈٹو اسی طرح کریں گے جس طرح ہم لوگ نے یہ والا کوشن کیا اسی طرح اس کو بھی کریں گے دیکھیں دیکھیں یہ ہمارا کوشن ہے اس کے لئے ہمارا فورمولا کیا ہوتا ہے فورمولا ہوتا ہے 0 سے 1 x کی پاور میں m minus 1 اور 1 minus x کی پاور میں n minus 1 dx یہ ہمارا فورمولا ہوتا ہے اسی کا روپ ہم لوگ اس کو بنائیں گے جو کی ہمارا اس روپ میں نہیں دیا ہے دیکھیں ہمارا شوال 0 سے 1 1 minus x کیوب minus 1 by 2 dx اور یہ ہم کو پروو کرنا ہے تو دیکھیں یہ ہم کو اب دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ مان لیں گے اگر مانا x کیوب is equal to t تو x is equal to t کی پاور میں 1 by 3 ٹھیک ہے یہاں پہ cube یعنی یہ ہمارا 1 1 upon 3 ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کا differentiation کریں گے تو 1 by 3 اور یہاں پہ t 1 by 3 minus 1 d t ٹھیک ہے یہ ہوگا 1 by 3 t minus 2 by 3 d t یہ ہمارا dx کے equal آیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا dx آگیا ہے اب دیکھئے ہم اسی کو یہاں پہ رکھیں یہاں پہ لوگ limit check کرتے ہیں جب limit کو یہاں پہ change کر رہا ہے x جہاں پہ team آنے تو limit check کرتے ہیں تو یہاں پہ 0 رکھیں گے تو t ki value 0 آئے گی 1 آواز میں یہ 0 سے 1 ہے یہاں پہ دیکھئے 1 minus x cube t آنا ہے t اور یہاں پہ لکھائی minus 1 by 2 اور یہاں پہ dx dx کے جگہ پہ ہم لوگ کو نکال رکھا ہے 1 by 3 t ki power minus 2 by 3 dt یہ ہم لوگ نے dx کی value نکال لی ہے 1 1 by 3 ہم باہر لے لی لی 0 سے 1 1 minus t minus 1 by 2 t ki power minus 2 by 3 dt 1 by 3 0 سے 1 t ki power minus 2 by 3 1 minus t ki power minus 1 by 2 dt t اب دیکھیں یہ ہمارا لکھا x ki power n minus 1 1 minus x ki power m n minus 1 t یہ ہی لکھا ہے ہمارا function x ke rup میں 1 minus x ke rup میں bina لیا ہے t t t t t m minus 1 is equal to 2 minus 2 by 3 and n minus 1 is equal to 1 by 2 m is equal to minus 2 by 3 plus 1 solve here 1 by 3 and n is equal to minus 1 by 2 plus 1 and here n is equal to 1 by 2 نیسٹ ویڈیو بتائیں گے گاما فنکشن گاما فنکشن کو بتائیں گے اور اس کی ہی کوشن کو سالو کریں گے